السلام علیہ وآلہ 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 وسلم تو یہ اس سے متاثر ہو کے اسی کی طرح محمل قسم کے لفظ اپنے مو سے نکالنے شروع کر دیتا ہے آمالات میں دودھ کو دودھ کہتا ہے بچے کے سامنے اس کو دودھو گئے گا تو ایک نادان بچے کی صحبت سے اگر بندے پر اثر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا شیخ صعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد رحمت اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ ہمام میں دلیا اکمتی دیکھیں جس میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا انبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل میں چل رہا ہے بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ عزبوے دلاوے دیت مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں ایک پھول گر گیا تھا اور وہ میرے اوپر پڑا رہا جمالِ ہم نشین در من اثر کر وگرنا منہما خاکم کے حضہ وہ ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں کیا میں تو ناچیز مٹی ہوں تو اگر پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو آتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں ایمان کی خوشبو آتی ہے الصحبت کا اثر ہوتا ہے اس لئے اللہ والوں کی صحبت اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے پتھر دل انسان بھی ان کی صحبت میں آ کر موم ہوتے جائے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں اثر ڈالا ہوتا ہے یہ جیس بات ہے اچھا ایک بات بتائیں نظرِ بد کو تو مانتے ہیں نا حدیثِ پاس میں آتا ہے بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے لگ جاتی ہے چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کو لگی اور نبی الاسلام نے انہیں نظر اتارنے کا طریقہ بتایا تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ نظر جس کے اندر اداوت ہے دشمنی ہے کینا ہے حسد ہے بغض ہے اگر وہ نظر اپنا اثر دکھا سکتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو شکت ہو رحمت ہو اور جس میں اخلاص ہو پھر وہ نظر اپنا اثر دکھا سکتی ہے اللہ والوں کی نظر بھی اثر دکھا سکتی ہے تو یہ اللہ والوں کی اثر میں نظر لگ جائے کر دیا ہے بڑوں کی نظر لگی تو بندہ بیمار ہو گیا اچھو کی نظر لگ گئی تو روحانی بیماری اسے شفا نطیب ہو گی تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں کہ نظر میں اللہ کرے کہ ہم کسی کی نظر میں رہیں سمجھے اللہ کرے ہم کسی کی نظر میں رہیں جنات شاہد القادر رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سال مسجد کے اندر لفظی اتقاف کی نیت سے رہے جن نیروں ہو قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ لکھ رہے تھے اٹھارہ سال رہے پھر اٹھارہ سال کے بعد جب باہر نکلے حضرت اقتصانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مسجد کے دنوازے پہ ایک کسہ تھا اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی اس کتے کے اندر جذب آ گیا حضرت اقتصانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کسہ جہاں بیٹھتا ہوتا دوسرے کتے اس کے گرد آگے بیٹھ جاتے تھے ایک اللہ والے کی نظر کتے پہ پڑتی ہے اس میں محبوبیت آ جاتی ہے تو جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس میں بھی محبوبیت پیدا پڑنا جاتی ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے اس کی انسان اگر شاہتا ہے کہ اپنی نماز کو بنائے تو اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھیں اگر صحبت صحبت کو ساجر لوگوں کے ساتھ ہوگی دیدین قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو پھر دن پر محل آئے گی نماز نہیں بن سکتی ہمارے سلسانی نشبندیہ کے شیخ خواجہ احمد تعیید قریشین احمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی پورے اہل شہر کو توجہ دیتا تھا اللہ والوں کی حال دیکھتے کہ میں کبھی تحجد کے وقت میں پورے اہل شہر کو بیٹھ کر توجہ دیتا تھا فرماتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ تھے ان کے دلوں سے فیض سکرا کر واپس آتا تھا اور مجھے آواز آتی تھی ہمارے لئے اس دل میں جگہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے اس دل میں جگہ نہیں ہے تو قیدے لئے سے پتھر ہوتے ہیں بلکت اللہ والے توجہ بھی کریں وہ پتھر کے اثر نہیں ہوں گا امام ربانی مجددہ سانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مریق تھا لیک تھا پریزگار آدمی تھا اس کا ایک بھائی بیمار ہو گیا اور پلکل جانکنی کے عالم میں پہنچ گیا تو وہ حضرت کا چونکہ خادم تھا تو وہ بھاگا اور آ کے ادھ کیا کہ حضرت میرا بھائی اس وقت اس حالت میں ہے آپ نے اردانی کر کے تشریف لائیں تو وہ جو ہاتھ دیں اس کا فائدہ ہو جائے گا اب خدام کی ایسی باتیں ہوں تو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے حضرت اس کے گھر سے شیف لائے فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے باپ بیٹھ کر بہت دیر تک توجہات دیں مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اب مجدد الفسانی اس مرتبے کے بدرد بیٹھ کر اس کے دل پر توجہ ڈال رہے ہیں اور دل پر اثر نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں اللہ تعالی کی طرف بڑا متوجہ ہوا بڑا متوجہ ہوا فریاد کی کہ رب سے قریب کیا معاملہ فرماتے ہیں کہ مجھے انقا کیا گیا کہ اس کی صحبت اور سنگت بے دین لوگوں کے ساتھ ہے وہ بے دین لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی تیٹر چکی ہے کہ اب اس کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے اس لئے اگر ہم تاسق و فاجر کی صحبت اختیار کریں گے ہاں تعلق رکھیں مدردائی کا تعلق ہو ان کو ہم اپنی طرف کھینجیں جس ہم مدروب بن کر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے ان کے ساتھ انہی جیسا اس لئے بہت منع فرما دیا جس نے جس قوم سے تشبہ اختیار کی وہ کل ہی میں سے کہا سمجھا جائے گا تو کافروں کے ساتھ تشبیح بھی انسان اختیار نہ کریں نہ کانے پینے میں نہ لباس میں نہ کسی اور چیز وہ شاب حب سے بھی بچے بلکہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک برمیاں فوت ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ سناو آگے کیا بنا کہ ان لگے سخت عذاب میں برختار ہو قبر قدوزت کا گڑا بنا دیا گیا ہے سخت عذیت میں مبتلا ہوں انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی کہنے لگے کہ ہندووں کی ہولی کا دل تھا اور وہ ایک دوسرے کو پر رنگ پھینکتے پھر رہے تھے میں اپنے گھر سے کسی طرف جانے کے لیے نکلا پان کھا رہا تھا راستے میں تھوک پھینکنی کی ضرورت پیش آئی تو آگے گزہ کھڑا تھا پتہ نہیں کیا دل میں بات آئی کہ میں نے متاثر ہو کر محول سے جدے کو کہا کہ ارے میاں جدے تجھے رنگ لنے والا کوئی نہیں لا میں تجھے رنگ دیتا ہوں یہ اہثر جو میں نے پان والی ٹھوک اس پر پھینکی میرے اس عمل کو پکڑ لیا تو نے کفات سے مشابعت اختیار کی میری قبر کو جہنم کا گڑا بنا دیا اتنی بھی اللہ تعالیٰ کو کفات سے مشابعت پسند نہیں تو یہ باتیں میں رکھیں اللہ رب الرزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے کوپر اور کافری کے ساتھ اللہ رب الرزت کو ذاتی عدامت ہے کسی ایمانہ فرما دیا ایمان والوں کو ذیب نہیں دیتا کہ وہ کافروں کے ساتھ محبت کا تعلق لکھیں ایک ہوتا ہے جنب کا تعلق رکھنا وہ اور دیر ہے دیکھیں نا آدمی کا ہزاروں بندوں سے تعلق ہوتا ہے مگر ہر ایک سے محبت تو نہیں ہوتی وہ کام کی غرض سے ایک رابطہ ہوتا ہے تو کام کی غرض سے رابطہ کافروں سے بھی رکھ سکتے ہیں مگر محبت جی سے کہتے ہیں خوشی غمی کو شیئر کرنا ایک دوسرے کے قریب ہونا یہ اور چیز ہے دل میں جگہ ہونا اور چیز ہے اس محبت سے منع کرتے ہیں تو اس لیے اگر نماز بنانے کی تمنہ ہے تو ایک طرف تو نماز بنانے کی محنت ہو رہی ہو اور دوسری طرف دوستی ان لوگوں سے ہو کہ جنبی کی طرح ہو کوبرا کی طرح ہو کچھ دوست کہتے ہوتے ہیں بلیک کوبرا کی طرح برس لیتے ہیں بندے کو بلیک کوبرا دسے تو جسمانی موت اور دوسر دسے تو روحانی موت اور برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی آج پیر صاحب لگتا ہے برے دوستوں سے زیادہ ہی نراد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا اب شیطان تو بہت بھی برا ہے نا اس سے برے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا شیطان سے زیادہ برے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے مگر برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا وہ کیوں وہ اس لیے کہ شیطان سکت گناہ کا خیال دل میں ہوتا ہے مجبور تو نہیں کرتا برا دوست خیال بھی ڈالتا ہے ہاتھ پکڑ کے گناہ بھی کرواتا ہے حق سمجھ رہے ہیں نا کہ شیطان تو فکر دن میں خیال بار بار ڈالتا ہے نا اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر رہا لیکن برا دوست تو دن میں خیال بھی ڈالے گا پھر ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے بھی جائے گا آؤ جو گناہ کرتے ہیں اس لیے برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا تو انسان اگر اپنے آمال کو بنانا چاہے تو پھر دیکھے کہ میرا بیٹھنا اٹھنا سکن کے ساتھ ہے اپنے محول کو بنا کر رکھے نیک محول کا اس پر اثر ہوگا اچھا اور برے محول کا برا اثر ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ آتھ طرح کے لوگوں کا انسان پر اثر ہوتا ہے نمبر ایک جو آدمی حکام کے ساتھ اکثر بیٹھے اٹھے اس کے دل میں سنگ دلی اور تکبر آگا ہے جو آدمی حکام کے ساتھ بیٹھے اٹھے لا محولت اور پر اس کے دل کے اندر تکبر آئے گا اور سنگ دلی آئے گی کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کے گردن میں سریعہ ہوتا ہے تو ان کی صحبت کا اثر ہے ایک آدمی اگر مالداروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی حرث آئے گی حرث بہت بری سما اور حرث اتنی بری کہ انسان کا پیش پھر فقط کبر کی مٹی ہی بنتی ہے اور کوئی جیل نہیں پر سکتے حدیث اتاق میں فرمایا کہ اگر بندے کو ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو یہ کہے گا ایک جنگل اور ہوتا وہ بھی سونے کا بنا ہوا دے دے تو یہ کہتا کہ پوری دنیا سونے کی بنی ہوتی اور اس کو بھی بنا دے تو یہ کہتا کہ اس کا بنانے والا بھی میں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں پر نظر دالنے سے بنا کیا تو نبا کے لیے یہ نکتے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں پر نظر دالنے سے منع کیا ایک غیر محرم پر ایمان والوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچہ رکھیں تو ایک غیر محرم پر نظر دالنے سے بنا کیا اور ایک مالداروں پر نظر دالنے سے بنا کیا فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرت الحیات الدنیا آپ اپنی نگاہیں ہٹا دیجئے ان لوگوں سے اُدھر نظر نہ کیجئے تو مالداروں پر نظر رکھنے سے منع کیا اور غیر محرم پر نظر دالنے سے منع کیا اب غیر محرم پر نظر دالنے کی مرد مردوں میں زیادہ اور مال کی طرف نظر دالنے کی مرد خوصوں میں زیادہ عورت کو جتنا مل جائے وہ ہمیشہ اپنے صحورتی کو دیکھے گی جو مردی آپ اس کو خرید کر دے دیں وہ کہے گی دیکھو فلان کے بعد تو یہ کچھ ہے مال کے معاملے میں ہمیشہ اس کی نظر ہو جی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرما دیا یہ بھی مالدوں کی جگہ ہیں دونوں تو حرف اور تمہ کا علاج کوئی نہیں مالطقی عثمانی دعوت برکات ہم نے تراشے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں ایک آدمی گدر ہے اس کا نام کا اشعاب تامیر پڑی تمہ کی اس میں اور اس پن میں وہ بشیور گدر ہے تمہ کے فن میں وہ مشہور گدر ہے اتنا تمہ تھی ات میں کہ یکتہ دوانہ تھا تو فرماتے ہیں کہ اتنا وہ تامیر تھا کہ اگر بازار میں سے گدرتے ہوئے مٹھائی کی دکان آتی تو کھڑے ہو کر مٹھائی والوں سے کہتا کہ تم بڑے بڑے لٹو پیڑے بناؤ بڑے بڑے لٹو پیڑے بناؤ تو وہ پوچھتے ہیں بھئی تمہیں اس سے کیا غرض کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خرید کر مجھے حدیہ کر دے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خرید کر مجھے حدیہ کر دے تو بڑا لٹو تو میرے آنکھ آئے گا تو اس کی تمہ کا یہ حال تھا فرماتے ہیں ایک منطبہ کھڑا تھا اس کو لڑکوں نے گھیر لیا اب یہ لڑکے بھی تو اپلا دون ہوتے ہیں نا انہوں تنگ کرنے لگے کہ ہمیں دو کچھ کچھ اور وہ کیا دے ساتھ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ سالم میں نبداللہ کی رہے بانٹ رہے ہیں سالم میں نبداللہ عبداللہ اپنے حمد لانوں کے بیٹے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے بدر گمے تھے تو اپنے ان کو کہا تمہیں پتہ نہیں وہ سالم میں نبداللہ چیزیں بانٹ لیں تو بچوں نے جا کہ یہ سنو آپ کو بچے اس کو چھوڑ کر بھاگے جب وہ بھاگے تو پیچھے بیچھے یہ بھی بھاگا بھاگے بھاگے جب سالم میں نبداللہ رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر سہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تو بچوں نے کہا کہ تم نے تو لگتا ہے ہمیں خامقہ ترکھایا کہتے ہیں ہاں میں نے جانس پڑھانے کے لئے ترکھایا تھا ان کو کہ تو پھر ہمارے ساتھ کیوں بھاگا ہوایا کہ انہوں نے کہا خیال آ گیا ہو سکتا ہے کچھ بانٹی رہے ہو تو تمہ کا معاملہ ایسا تو ہمارے مشایخ نے فرمایا حکام کے پاس جو آدمی اکثر بیٹھے اٹھے گا اس کے دل کے اندر تقبر اور سنگ دلی آئے گی جو اکثر مانداروں کے پاس بیٹھنا اٹھنا رکھے گا جو آدمی بچوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا اس کے اندر لہب و لعب کا شوق پیدا ہوگا بچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھے گا تو اس کے اندر لہب و لعب کا شوق پیدا ہوگا جو آدمی عوضوں کے ساتھ اکثر بیٹھنا اٹھنا رکھے گا اس کے اندر شہوت کی زیادتی ہوگی اشتہا ہوگی جو آدمی نیک لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے گا اس کے اندر اللہ حضرت برزت کی فرما برداری کی رغبت پیدا ہوگی یعنی اتعاد کا شوق پیدا ہوگا تو جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو اس کے اندر اتعاد کا شوق پیدا ہوگا جو فقراء کی صحبت میں بیٹھا اس کو اللہ تقدیر پر رضا عزا فرما دیں گے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے جس حال میں قدرت نے رکھا وہ اپنے رب سے راضی ہو یہ راضی برعضا تقدیر پر راضی ہونا یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر والی بات ہے بلکہ لکھا ہے عبداللہ عقیق شرعانی رحمت اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالی نے لوح اور قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ تُو لکھ تو قلم نے لکھنا شروع کیا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُحَمَّدْ رَسُولِ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے قلم لوح پر لکھ رہی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے پھر آگے لکھا مَنْ لَمْ يَسْتَطْلِمْ بِتَضَائِي جو میری قضاء کو تطلیم نہیں کرتا مَنْ لَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِي میری بھیجیوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي اور میری نیمتوں کا شکردہ نہیں کرتا مَنْ يَسْتَخِضُ رَبْتَنْ سِوَائِي اس کو چاہیئے میرے دوا کی تھی اور کو اپنا رب بنائی تو اس لیے مومن تقدیر فراضی ہوتا ہے اللہ نے جو لکھ دیا دیکھے نا ایک باپ بھی اپنے گھر کوئی چیز لاتا ہے نا تھوڑی اونچ نیچو بچوں کو تقسیم کر دے تو جو بچہ اس کی تقسیم پر خوش ہو جائے باپ اسے خوش ہوتا ہے کہ جلو کچھ اونچ نیچو تھی تو جو میں نے تقسیم کر دیا بچہ راضی ہو گیا اور جو اس پر موڑ بنائے اس کا غصہ آتا ہے اس لیے ایک مدد فرماتے تھے کہ اے دوست اگر تجھے کھانے میں کوئی سڑی ہوئی سبسی بھی ملے اے دوست نہیں بلکہ داہود تائیر احمد اللہ نے نہیں لکھا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے دل پر ارحام کیا کہ اے داہود اگر تجھے کھانے میں کبھی تڑی ہوئی تبسی بھی ملے تو اس کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رسک کو تقسیم کیا تو تُو مجھے یاد تھا تو یہ نہ دیکھنا کہ تجھے ملاتے آئے ہیں نہیں تو اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رسک کو تقسیم کیا تو تُو مجھے یاد تھا اور جو میں نے بھیجا وہ میری سب سے بھیجا ہوئے ہیں سبحانہ اللہ والے لیکن اللہ کی طرف سے بھیجی ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اس لئے تقدیر سے رضا نقیب ہونا یہ بڑی نعمت ہے حکام کی صحبت سے تکبر اور سمدلی پیدا ہوتی ہے مالدار کی صحبت سے حرص پیدا ہوتی ہے بچوں کی صحبت سے لہب و لعب کا شوق پیدا ہوتا ہے عورتوں کی صحبت سے شہوت پیدا ہوتی ہے صلحہ کی صحبت سے تاعت کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے اور کپنا کی صحبت سے تقدیر پر رضا نصیب ہوتی ہے اور اہلِ علم کی صحبت سے عمل کے اندر احتیاط پیدا ہوتی ہے جو آدمی علبہ کی صحبت اختیار کرے گا نا عمل میں مختاط ہو جائے گا بہت جال میں مختاط ہو جائے گا اس کو پتہ ہے کہ کون صلح بولنا ہے اور کون صلح نہیں بولنا ہے تو علم انسان کے اندر احتیاط پیدا کر دیتا ہے اور صحبت کی صحبت سے گناہوں کی رغبت اور طوبہ میں تال مٹول پیدا ہوتی ہے یہ آدمی صحبت کی صحبت میں رہتا ہے ایک تو گناہوں کی کسرت کرتا ہے اور دوسرا طوبہ سے تال مٹول کرتا ہے کرنوں گا کرنوں گا کرنوں گا کرنوں گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلحہ کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمارے اندر اطاعت کے اندر شوق اور زیادتی پیدا ہوتا ہے نماز کے اندر خشو اور خدود پیدا ہونا اس کے بارے میں آج بات سننی ہے نماز کی ابتدا ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے نماز کی ابتدا کیسے ہوتی ہے تحریمہ بانتے ہیں انسان ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لوگ تو ہاتھ کیوں اٹھوائے حکمت تھی ہاتھ کیوں اٹھوائے اس میں حکمت تھی باز نے کہا کہ ہاتھ اس لیے اٹھوائے کہ گویا دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے باز علماء نے کہا کہ نہیں انسان کی ہاتھ مظہر طاقت ہوتے ہیں کہ جانا ہاتھوں میں ہاتھ دو سلام بندے کا ساتھ دو تو ہاتھ طاقت کا مظہر ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے کوئی بات ہو جائے کہتے ہیں اس میں سلام ملک کا ہاتھ ہے تو ہاتھ عام طور پر کسی کی طاقت کے لیے کے اظہار کا سبب بنتے ہیں تو کیونکہ انسان کی طاقت کا ظہور اس کے ہاتھ سے کیا جاتا ہے لہٰذا اللہ حضرت برزت نے بن دیتے ہاتھ اٹھوائے اے میرے بندے تیری طاقت میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو میرے سامنے ایک بے کس اور بے بس بندہ ہے لہٰذا اپنی بے کسی کے ہاتھوں کو اوپر کھڑا کر دو تو انسان بے کسی کے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اللہ میری طاقت میری حیثیت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں ویسے بھی جو بندہ گرفتار ہوتا ہے نا تو اس سے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں تو تقبیر کے وقت ہاتھ اٹھوا دیئے اللہ گناہوں کے ذریعے تک جو جنگ تھی وہ میں نے ختم کر لی میں صلو کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں میں بیبتی کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اہم مالک میں تیری عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا رہا تو ہاتھ اٹھانے کے اندر حکمتیں شیخ لدیس رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھتا ہے کہ اور جد المطالق میں ہاتھ اٹھانے کی دس حکمتیں لکھی گئی ہیں ہاتھ اٹھانے کی دس حکمتیں لکھی گئی ہیں دیکھیں سقط انسان ہی نماز نہیں پڑتا ساری مطلوب نماز پڑتی ہے مگر ہر مطلوب کی نماز جدہ جدہ ہے قرآن فاتھ میں اللہ تعالیٰ سلماتے ہیں کل قد علم قلاتہو وتسبیحہو ہر چیز کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے تو نماز کی نوعیت جدہ لیکن ہر مطلوب نماز ادا کر رہی ہے معارض القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے درختوں کو کس حالت میں پیدا کیا قیام کی حالت میں اور چوپائیوں کو اللہ تعالیٰ نے رکو کی حالت میں پیدا کیا اور کیڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قاضا اتحیجات کی شکل میں پیدا کیا سبحانہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے درخت بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں جانور بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں پہاڑ بھی بندگی کر رہے ہیں سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور جو کس عبادت میں لگایا گیا ساری زندگی وہی رکن ہدا کرتا رہتا ہے اسی حدیث ساتھ میں آتا ہے کہ پھل دار اور سائے دار درست کے نیچے تم تشار پخانہ نہ کرو صحابہ نے پوچھے ایلہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے تو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج کے ساتھ اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے عرض کیا ایلہ کے نبی جی ہاں فرمایا کہ جب اس کا سایہ گھٹ اور بڑھتا ہوتا ہے وہ اپنے پردگار کی حضور سجدہ رہے دار رہا ہوتا ہے تو درست بھی اللہ کی بندگی کریں جانور بھی اللہ کی بندگی کریں پہار بھی اللہ کی بندگی کریں اور اشرف المخلوقات ہو کر انسان اس میں سستی کرے تو یہ کتنے بری بات ہے اس لیے قادمی نے قسم اٹھائی نراض ہو کر بھیویں دیکھ کہ میں کوئی منحوس دن ہوگا جب سجھ سے ہم بستری کروں گا اب قسم تو اٹھا بیٹھا پوری کہتے ہو بڑے علماء سے مطلب پوچھا تو شیخ عبدالعزید سرینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آیا انہوں نے پوچھا بتا کہ تو نے آج پجر کی نماز پڑھی کہنے لگا نہیں پڑھی کہنے لگے تیری زندگی کا منحوس دن ہے آپ جا کے توبہ کر لے تو حانت نہیں بنے گا تو بہت جتن انسان پجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ اس کی زندگی کا منحوس ترین دن ہوا کرتا اللہ وطہ دیکھئے تعدین کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو انسان عدب اور تعدین کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے یا کسی کے سامنے جھک جاتا ہے یا کسی کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا ہے تعدین کی تین حصورت میں ہے نا اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ تینوں تعدین کی صورتوں کو اکٹھا فرمانی جا انسان پہلے اس کے سامنے ہاتھ بانجھ کر کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع میں جھک جاتا ہے پھر سجدے میں سلا جاتا ہے تو نماز کی ترطیب بھی دیکھئے کتنی تیاری ہے کہ گویا اپنے پروتگار کے سامنے ہم تعدین کی ہر صورت بجا رہے ہوں کھڑے ہونا تکھایا جھکنا تکھایا پیشانی کو رکڑنا تکھایا سبحان اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کتنا فستقیہ بننے دیں اس لیے نماز میں انسان کو اللہ صالح کی مراج نصیب ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعدین کی تمام صورتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے تطبیر پر کہی جاتی ہے نا اللہ اکبر اس میں سلسفہ یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ہماری عبادات سے دلن لکانا ہے یعنی ہم سے عبادت کر رہے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کر کے اس کی بندگی کا حق ادا کر دیا یا اس کی شان کیسے تھی ہم نے ویسے اس کی شان کے مطابق عمل کر لیا نہیں اس کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے اس لیے اللہ اکبر کہہ کر انسان نے اللہ اکبر جت کی عدمت کا اقرار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عدمت کا اقرار کرنا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رکوع کے اندر کیونکہ اللہ کی عدمت کی ویسے تصویر پڑی جاتی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس لیے رکوع سے کھڑے ہونے پر اللہ اکبر نہیں کہا سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں باقی جتنے بھی رکعنیں ان کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے لیکن رکوع میں چونکہ تسبیحی عظمت کو اوپر دلیل کی لہذا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ رکعنا لکل حمیدہ رکوع کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے علماء نے لکا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور حدیث پاک کو بھی یہی فرمایا گیا جناسی ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حکمت کیا آتی ہے اب صرف سمجھئے گا شریعت کا ایک مسئلہ ہے حضرات پر میں متوجہ ہوں چند ایک حضرات شہرات تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ نید آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ آجت جلدی سمیٹے گا چونکہ متواپس کئی دنوں سے آپ حضرات ماشاءاللہ ایک چکی میں پس رہے ہیں اسی کا نام مجاہدہ ہے اور مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے انشاءاللہ امت سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے اگرے دکھے لگتے ہی ہیں جب گھرلی میں لیا سر تو پھر دھرلوں سے کیا ڈاش جب یہ تک آپ رہت ہی گئے انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ دگنی تعداد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ بلکل پورا سال آپ ان مجالس کی بزدت اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے یہ فیض کوئی معمولی چیز نہیں ہے جی ہم دیکھیں روز روشن کی طرح نظر آتا ہے اس کا اثر شریعت کا یہ مطلب ہے کہ اگر انسان سجدہ کرے اور نیچے نرم جگہ ہونا تو اس کو جاہیے کہ وہ اپنے سر کو نیچے دبائے اتنا دبائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے یعنی اس کے نیچے سر نہ جا سکے اتنا دبانا ضروری اگر نہیں دبائے گا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا مثال کے پور پر گھاس ہوگی ہوئی ہے اور یہ آدمی سجدے میں گھاس کے اوپر اوپر سر رکھ کے سجدہ کر لے گا اس کا سجدہ کوئی نہیں ہوگا اس گھاس کو دبائے حتی کے نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے رکھ جائے موٹا کالی نے اوپر اوپر سر رکھ دیا سجدہ نہیں ہوا دبانا ضروری حتی کے نیچے سے سختی محسوس ہو فوم کسی نے نیچے بچھا دی دبانا ضروری حتی کے نیچے سے سختی محسوس ہو حکمت کیا تھی کہ سجدے میں انسان نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا اتنا جھکایا حتی کے نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہوئی اور پتہ چل گیا کہ بندہ اپنے آپ کو اس سے نیچے جھکا نہیں سکتا لہذا اس نے اپنے آپ کو جھکانے کی انتہا کر دی برودگار نے اس کو اٹھانے کی انتہا کر دی میرے بندے تو نے اتنا جھکایا جتنا تو جھکا سکتا تھا اب میں تجھے اٹھاتا ہوں جتنا میرے اٹھاتا اس لیے فرمایا اتنا تمہیں راجن مومن نماز مومن کی میراج دو سجدے کیوں ایک قیام ایک رکو ایک سجدہ ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی لیکن قیام بھی ایک ایک رکت میں رکو بھی ایک قومہ بھی ایک لیکن سجدے دو حکمت حکمت یہ تھی کہ وہ سکتا ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد انسان کے نفس کے اندر وہ جب پیدا ہوتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی افاتت کر لی جیسے کرنی چاہیئے تھی حد ادا کر دیا پروتگار نے اس اجب کو توڑنے کے لیے دوسرا سجدہ پھر کروا دی کہ تو نے جو سر کو جھکایا ہے تو یہ نہ سمجھ ایک دفعہ جھک کے بعد ختم ہو گئی تجھے ہم ایک دفعہ اور جھکا دیتے تو نے بعض جھکنا ہے اس جگہ پر تو نے زندگی گزار نہیں ہے جھکتے ہوئے اور بعض نظرات نے فرمایا کہ چونکہ سجدے میں ایسان محبوب کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے سجدہ کرنے والا محرب عزت کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے جناتے مکسی مہد حسن جنگوی رحمت اللہ کے حالات زندگی میں لمبا سجدہ کرتے تھے لمبا سجدہ کرتے تو تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا لقبا سجدہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سجدے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کے قدموں پر میں نے سر رکھ دیا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا اپنی اپنی قیفیتیں ہوتی حضرت مولانا فضل رحمان گج مراد عبادی رحمت اللہ محبت کی بات ہے ایک مرتبہ حضرت ثانی رحمت ملنے کے لئے گئے تو یہ طالب علم تھے بلکل اپتی جوانی تھی اور حضرت اس وقت ماشاء اللہ بلندیوں پر تھے حضرت نے بلایا اور فرمایا اشرف علی اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار نے میرے رخصار کا بوسہ لے دیا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار نے میرے رخصار کا بوسہ لے دیا ایسے سجدوں میں ان کو پھر کیا مزا آتا ہوتا اس لیے باق حضر فرماتے تھے آج قیام کی رات اور ساری رات قیام کرتے تھے آج سجدے کی رات سجدے میں گزارتے ہیں آج رکوع کی رات رکوع میں گزارتے ہیں ایک ایک آیت پڑھ کر رکوع اچھے ایک تجربہ کیا کرتا چلوں باق حضر کو کا معمول اس آجت نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح حضر نہ ہو رہا ہونا یعنی وہ پڑھتا ہو بھور جاتا ہو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو علم کے ساتھ مناؤفت نہ پیدا ہو رہی ہو کئی تو لبا ہوتے ہیں نہ بچارے میند تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا حضرت عبداللہ نے باق لعنوں نے ایک مرتبہ بلکہ عبداللہ نے مسعود لعنوں نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری اور رب تجدنی علمہ اسی آیت کو پوری رات بزاتے رہے تو یہ عمل ان کا تھا لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر تالے ظلم کبھی رات کو تحجد پڑھے اور اس سے آگے پیسے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون کی رات ہو سکے نماز کے اندر اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے پڑھتا رہے جتنا طبیعت جاہے تعدال قطعیوں نہیں جتنا طبیعت جاہے تو اگر وہ اس طرح جند دن تحجد میں اس آیت کا بار بار ورز کرے گا اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر ادا پڑھتا علم کے لیے تھی نہ کھل جائے اور ایک عمل اور بھی ہے کسی بدرگ نے اس آجت کو اس کی اجازت دی تھی اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس عمل کی فائدہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا ہم کونسا دم درود والے ہیں دو عمل ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو جو آج کا اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر ان کے سینے پر پھونک لیا کریں اگر بڑے ہوں سمجدار ہوں تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں پیپر دینے بیٹھیں پڑھنے بیٹھیں لکچہ سننے بیٹھیں استاد کا در سننے بیٹھیں تو یہ سورت پڑھ کر سینے پر پھونک لیں جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قویٰ فرما دے اس آجت نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آتمایا لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی ایک سال میٹک میں سیل ہو گیا پھر اس نے یہ عمل کسی میسل میں سنا اور اس نے باقیدہ کرنا شروع کر دیا اگلے سال پورے سکول میں فرص آگیا کسی میسل میں اس آجت نے اسی طرح بتایا کہ بھئی پڑھا کریں تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے کہنے لگی کہ میں تو بجے مشکل سے پاس ہوتی تھی میرے دل کی تمنہ تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں آپ تک یہ عمل میں نے ایک محسل میں سنا اس کو عمل کرنا شروع کر دیا مفت بھی نہیں کیا کہنے لگی میں نے ابتحان دیا الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں بہت چکی ہو تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا اس لیے حفظ بچہ نہ کر رہا ہو آگے چل نہ رہا ہو حفظ بکہ نہ ہوتا ہو زیادہ غلطیاں آتی ہوں تو سب کے لیے یہ مجدد عمل جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں اول آخر کے ایک ایک مرتبہ ضرور شریف درمیان میں علم نشرح لکتدرک کی صورت پر کسینے پہ پھوک لیں اللہ تعالی سینے کو کھوڑی اور دوسرا عمل وہ ادواجی زندگی کی کامزابی کے لیے ہے آج کا عنوان بھی ادواجی زندگی تھا تو اس لیے دل میں بات آگئی کہ وہ آپ ازراز کو بتا دیے جائیں تو ادواجی زندگی گزارنے والے تو اس عمل کو کرنا جروع کریں اور جو بیچارے کمارے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکلات آن کر دے ان ملکینوں پر اللہ رحم فرما دے ایک صاحب ہے نسبت قدرد میرے عمل دیا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ آجت عدید دکھری جماعت پڑھ رہا تھا یہ کی چھوٹی عمر دریانا اور انہوں نے فرمایا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے پڑھنا شروع کر دو جب تمہاری شادی ہوئی انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے اور اس عمر سے یہ آجت اس کو پڑھ رہا تھا اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے الزواج جلدگی کے بارے میں اتنا سکون دیا اس آجت کی جو بیوی ہے وہ میرے شیخ کے شیخ کی بیٹی ہے شیخ کے شیخ کی بیٹی تو دو گناہ احترام تو رشتہ تو تیہ ہو گیا لیکن کبھی کبھی فیال آتا تھا کہ میہ بیوی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور یہ نسبت کا اپنا ایک عدب ہوتا ہے تو پتہ نہیں میں کہتے نہیں باپ آؤں گا الحمدللہ اللہ رب العزت نے میرے لئے مشکلہ آسان کر دی شادی کے اگلے دن ہی سجر کی نماز کے بعد جب ناشتے کے لئے آئے اہلیہ نے کہا ناشتہ بار میں کریں گے پہلے ہم مجھے بیعت فرمالیں اب الحمدللہ وہ میری بیوی بھی ہے اور میری مریدنی بھی ہے اور جب بیوی مریدنی ہو تو کتنا مز آتا ہے اور یہ آجت سمجھتے ہیں کہ اس عمل کی برکرتی اس عمل کی برکت جو کسی صاحب پہ لزبت نے دیا تھا الحمدللہ ثمہ الحمدللہ الحمدللہ تو وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی گایت ہے ربنا حبلنا من ازوادنا وزریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین اماما اس آیت کو یاد کرنیجئے جن کو یاد ہے سبحان اللہ جن کو نہیں یاد وہ اس کو یاد کرنے اور یاد کرنے کے بعد معمول یہ ہے جس کی اجازت اس آجت کی طرف سے آپ سب کو ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں خود کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن آگے بتانے کے لیے صاحب نسبت کا ہونا ضروری ہر بندہ آگے اجازت نہیں دے سکتا بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ نسبت سے اجازت آگے چلتی ہے عامال کی بات عامال جو بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ نسبت کے ساتھ آگے چلتے ہیں زبی کی برکتیں بھی آگے چلتی ہیں تو یہ عمل خود آپ کریں گے کیونکہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائد ہوگا لیکن اگر آپ میں صاحب نسبت ادراف موجود ہیں تو وہ بے شک اس عمل کو آگے بھی اجازت دیں گے اللہ اس کی برکت کو آگے جاری فرما دیں گے تو عمل یہ ہے کہ ربنا حبلنا من ادواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر نماز میں ہر نماز میں فرضو سنتو واجبو نفلو کوئی ہو جب آخری اتحیات پڑھیں تو یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآنی اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھریں بات سمجھ رہے ہیں جب تھی نماز پڑھیں نماز کی آخری اتحیات میں آخری قعدہ اس میں جب آپ ربنا آتے نہ پڑھیں یا رب جالنی جو بھی دعا پڑھتے ہیں آپ جب وہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اس دعا کو بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھریں اللہ تعالیٰ آپ کی عبدواجی زندگی کی خوشیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اندر لائیں گا ایڈیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نماز کو قبول فرمائی لیتے ہیں تو جب وہ نماز کو قبول فرمائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے اندر مانگی دعا قبول نہ ہوگی تو جب نماز قبول ہوگی تو اس کے اندر مانگی دعا بھی قبول ہوگی اور الحمدللہ کہ ہمارے بہت پریشان حال دوستوں نے اس عمل کو اپنایا اللہ نے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دیا ابھی دین میں بات آ رہی ہے کہ کاش آج ابدواجی زندگی کے عنوان کے وقت اگر یہ بات اس وقت دل میں آ جاتی تو عورتوں کو بھی اجازت دے دیتے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھتی پتنی اللہ تعالیٰ کس کس پریشان آل عورت کی زندگی کو خشیوں میں تبدیل فرما دیتے تو باہر آج ابدواجی زندگی کے لیے یہ ایک عمل خود تجربے میں سے ہم نے آزمایا بھی تہی اور اپنے سیند کلوں ہزاروں دوستوں کو بتایا آل حمد علی صاحب اج کی برکتے نیکھیں کلوں ہزاروں کو بتایا تو سجدے کی بات چل رہی تھی مزرگوں نے لکھا ہے کہ سجدے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو سالکین ہوتے ہیں یعنی ابتدائی دردے والے تو سالکین کو سجدے کے اندر ملکوت السماوات والارض کی تہیر ہوتی ہے چس کی تہیر ہوتی ہے؟ ملکوت السماوات والارض اس کی شیر کروائی جاتی ہے کن کو کروائی جاتی ہے؟ سالکین کو سالکین کے اوپر کچھ آبدین ہوتے ہیں زیادہ اونچے درجے کے لوگ عبادت والے لوگ ان کو تفاق واری تعالی کی تہیر کروائی جاتی ہے اور آبدین کے اوپر آریفین ہوتے ہیں اور آریفین کو ذات واری تعالی کی تہیر کروائی جاتی ہے تو سجدے کے تین درجے مشاعث میں لکھے ہیں اب جس کو تینوں میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اب میری نماز نماز ہی نہیں بنی مجھے اس کو بنانے کی ضرورت ہے چلا کے فرمایا حَطْرَ بُوَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ تعالَى اِنْ يَكُونَ سَاجِدَا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالی کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے سجدے کی اپنی ایک لذت ہے سبحان اللہ تعالی ایک بات درمیان میں جن میں آگئی آپ کو بتاتا چلو ہمارے قریب میں ایک عالم ہے مولانا محمد اکرم ان کا نام ختم نبوت کے بڑے مبلغ ہیں اور اللہ نے ان کو بیان کیسا ملکہ دیا ہے محمد اللہ ختم نبوت کے عنوام پر بولتے ہیں تو حق ادا کر دیتے ہیں دل خوش اڑا دیتے ہیں یہ واقعہ خود انہوں نے سنایا ہمارے استادوں کو چونکہ ہمارے استاد کے وہ ہم جماعت تھے اور استادوں نے اس حاجت کو سنایا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مطلب اپنے شیخ کی خدمت میں گیا ملکات کے لئے تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھئی مولانا بہت مشروف رہتے ہیں تین دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ تین دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ فرمانے لگے کہ میرے ہی طبیعت کا تقاضی تو یہ تھا کہ واپس جاؤ لیکن پھر دل میں توچا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس رہو تو چلو میں قربانی دیتا ہوں فرماتے ہیں میں نے شیخ کی بات کو مان لیا تین دن ان کے نظر کے سامنے ان کی خانگاہ نے رہا اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے بات متواتر تین سال میری کبھی نماز تحجد کی نماز کا دانہ ہوئی تین دن شیخ کے کہنے پر ان کی خانگاہ میں رہے اور برکت کیا تھی کہ اس کے بعد متواتر تین سال تک ایک دن بھی میری تحجد کی نماز کا دانہ ہوئی یہ برکتیں ملتی ہیں اللہ والوں کی صحبت پر یہ صحابتیں ملتی ہیں حالانکہ یہاں قبولیت مل جاتی ہے سبحان اللہ میانِ عاشق و معشوق خیج حائل نیر تو خود حجابِ خودی حافظت میں آمبر خیج کہتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان تو پردے حائل نہیں ہوا کرتے تیرا اتنا نفس ہی پردہ بنا ہوا ہے تو درمیان سے ہٹ جا اللہ کی صحابتہ بھی ہم ایک دیکھا یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں دوست تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا نفس دیوار بنا ہوا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا نفس دیوار بنا ہوا ہے اور تیرے آگے دکھتے ہیں کہ یہ دیوار چھے پھٹ کی ہے اتنی اونچی نہیں ہمت کر کے اس کو پھیلانگی جاتا یہ چھے پھٹ کی دیوار ہے نا اس سے اونچی تو نہیں نہ ہوتکتی تو پھر آگے پھرماتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی اونچی نہیں چھے پھٹ کی ہے ہمت کر کے اس کو پھیلانگی جاتا اور وقت کہ ہم سے ساری عمر یہ چھے پھٹ کی دیوار نہیں پھیلانگی جاتا اس لئے فائدیز وہ سامیرہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کہ جنت دو قدم ہے تنگ محصلوں میں کہتے ہیں جنت دو قدم ہے جنت دو قدم ہے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت دو قدم ہے فرمایا اے دو تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس سے رکھ لے تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ لے گا تو بات تو ایسی ہے اگر ہم اپنے نفس تو قابو پر لے لے تو اگلا قدم جنت میں پہنچ لے گا چنانچہ اپنے گریم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمازی پانچ طرقے ہوتے ہیں نمازی پانچ طرقے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں متحابن سلطلات نماز میں سکری کرنے والے یہ یا تو نماز پڑھنے کا ہی دھیان نہ رہا یہ نماز پڑھنے لگے تو رکتوں کا ہی دھیان نہ رہا وہ سارے ہی بھولنے والے تو یہ متحابن سلطلات کہلاتے ہیں اور اس کے اونچے فرماتے ہیں محافظ سلطلات کہ یہ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن بازاروں کی سہر کرتے کر رہے ہوتے ہیں ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا فرماتے ہیں محافظ انہو یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے یہ وہ ہیں جن کو نماز میں باہر کے خیال تو آتے ہیں لیکن وہ خیال کو جہد دیتے ہیں خیال میں گم ہونے کی بجائے نماز ہی کی طرف دھیان لکھتے ہیں یہ محافظ انہو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس درجے کے بندے کو مات کر دے گا اور اس کی نماز کو قبول کر لے گا لیکن پہلے دو درجے کی جو نمازیں ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خطر آئے کہ نماز میں سسکی اتنی کے رکتیں بھولے یا کھڑا یہاں ہو اور پہنچا ہوا کہیں اور ہو پھر سماتے ہیں اس کے اوپر مطلحین کی نماز ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دوب جاتے ہیں ان کے لئے اللہ کا فرمان ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوا اور پہنچے درجہ فرماتے ہیں مقربین کی نماز فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کے لئے نماز قُرَّت و عَيْنِ فِي صَلَاتِهِمْ جَاتی ہے جیسے انسان کے اللہ نے کتنی قدر کی کہ عام پوت پر باقی مخلوق کو کھانے کے لئے اپنا سر کھانی تک پہنچانا پتا ہے گائے ہے بینس ہے پکری ہے شیر ہے گھوڑا ہے گدہ ہے جتنے جانور ہیں جہاں کھانا ہوگا تو یہ کھانے تک اپنا موں پہنچائیں گے تو کھائیں گے لیکن انسان نے کیونکہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا اب کھانے کے لئے اس کو سر جھکانا نہیں پڑتا اب کھانا اللہ نے اس کے موں تک پہنچا دیا کہ میرے بندے اب تیرا سر جو میرے در پر جھکتا ہے اب میں تیرے سر کو کسی اور کے لئے کیوں جھکنے ہوں اگر کھانے کے لئے سر جھکانا پڑتا تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو شرک ہو رہا ہے نا اللہ نے پت پہنچا دیا فرمایا کہ میرے در پر جھکنے والے میں اور کسی کام کے لئے تجھے جھکنے ہی نہیں دوں گا تو اس لئے انسان کھانے کو موت اکلاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے یہ سجدے کی برچت ہے ورنہ اگر مرگ کی طرح ہر ہر چانے کے لئے بندے کو سر جھگانا پڑتا تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے اس میں بندرگوں نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ دو سجدے کیوں کیے بعد میں کہا کہ فرشتوں نے دو سجدے کیے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے ایک سجدہ کیا جب سجدہ کر کے اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس پر اللہ کا غضب ہوا تو وہ شکرانے کے طور پر دوبارے سجدے میں چلے گئے کہ شکر ہے ہم نے پہلے سجدہ کیا تھا لہٰذا فرشتوں نے بھی دو سجدے کیے اللہ نے مومن کی نماز میں دو سجدے رکھ دیئے کہ نبی علیہ السلام نے جبری علیہ السلام کے پیچھے جب پہلی مرتبہ نماز پڑھی تو جبری علیہ السلام نے زیادہ لمبا سجدہ کیا محبوب نے ایک سجدے کے بعد سر اٹھایا کہ شاید اب تو ختم ہو گیا ہو تو دیکھا کہ سجدے میں ہے پھر سجدے میں صدق لیا کیونکہ محبوب نے دو مرتبہ سجدہ کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر دکت میں دو مرتبہ سجدے کا حکم اطافت رہا ناستر ماتے ہیں کہ سجدہ تکے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو اس لئے اللہ تعالیٰ مومن کو اس حالت میں بار بار دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے دو مرتبہ ایک رکعت میں سجدے کا حکم لیا تب ہماری انشاءاللہ ایک مختصر سی محفل رہے گی کسی وقت جس میں حضوری حافل کرنے کے طریقے چھوٹا سا انہان ہوگا کہ اس کے کتنے طریقے ہیں انشاءاللہ اس بارے میں ارز کر دیا جائے گا تا ہم یہ ذہن میں رکھئے کہ انسان نماز میں اللہ رب العدد کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اس لئے ہر رکن کے بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ حکم کیوں سبحان اللہ کیوں نے کہتے ہیں ہر رکن کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے پیچھے حکمت ہے کیا حکمت ہے ذرا جاگئے چند منٹ کے لئے تاکہ پھر دعا کریں نہیں جاگیں گے تو پھر دعا نہیں کریں گے ہم 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 اب ذرا جاگئے سنیے چند منٹ کہ یہ جو ہر رکن کی تبدیلی پر اللہ اکبر اللہ اکبر تکدیری کو رکھا گیا اس میں بھی حکمت ہے تو بتاکتے ہیں کہ کیوں رکھا گیا مجھے بات ہے کہ اللہ اکبر اس لئے بار بار کہلوایا گیا کہ اصل میں پوری نماز کا مقصود ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے پوری نماز کا مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو چھکانا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سامنے لکھنا تو نماز کا مقصود کیا ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرنا اپنی فستی کا اقرار کرنا اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرنا اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں سبحان اللہ جناسے ہمارے بزرگوں میں کسی ایک کی یہ عبارت ہے شرف الدین یحید ملیری رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے اللہ کی عظمت کے بارے میں کیا لکھا پر کے وجد آتا ہے آپ ازرا سنیے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جب نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ مضمون مستحضر ہو طبیعت کے اوپر سننے کے لئے تیار ہے سبحان اللہ ازرا اونچہ بولیں تاکہ جاگ جائیں تیار ہے نا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور ایک مطلب یہ ہے کہ بڑائی صرف اللہ کے لئے ہے تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور بھی بڑے ہیں مگر سب سے بڑا اللہ ماتے ہیں نہیں نہیں یہ دیر میں نہ رکھو کہ اور بھی بڑے ہیں مگر اللہ سب سے بڑا ہے نہیں 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 تو ماتے ہیں بڑائی ہے ہی کس کے لئے تو دیکھو اللہ اکبر کے معانی میں بھی ہمیں تھیکنے کی ضرورت ہے ورنہ اب تک تو ہم یہی معانی سوچتے رہے نا جی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا مطلب کہ ہم اوروں کو بھی بڑا سمجھتے رہے اللہ کو سب سے بڑا سمجھا یہ بھی غلطی یہاں تک تو نماز سیکھنی پڑتی ہے اتنی عمر گزر گئی اللہ اکبر کہتے ہیں ابھی تک صحیح اتہذار نصیب نہ ہوا کہ اللہ اکبر کے وقت کیا ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر کیا مطلب کہ بڑائی اللہ ہی کے لیے خواب ہے اسی کو زیبا ہے اسی کو سجدی ہے اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ سمجھ گے اب ذرا سنیے فرقاتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے اور خالق اور مالک کو بہت اختیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بے علت لطف و کہر کا اختیار ہے لا يسعلوا اما يفعالو وهم يسعلون چاہے تو خاص سے افلاق تک پہنچائے اور چاہے تو افلاق سے خاص پر لائے سدین من آیاز کو رہدنوں کی درو سے چنا ولیوں کا تردار بنا دیا بلم باؤر کو چار سو سال کی حبابت کے باوجود ولیوں کے گروہ سے نکال دیا وہ خالد ابن ولید کو پترفتی سے نکال کر موحض بنا دیتے ہیں اور توف الملائکہ ازادین کو ساتھ ازاد سال کی حبابت کے باوجود پتک کے رکھ دیتے ہیں وہ چاہے تو سلمان فارسی کو بدخانہ سے نکال کر میرا صحافیت کی میراج عطا فرمائے اور چاہے تو عبداللہ ابن عبئی کو مسجد میں رکھ کر دلیل بنائے وہ چاہے تو شقی کے دامن کے نیچے سے نبی کو پالے اور چاہے تو نبی کے دامن کے نیچے شقی کو پیدا کر دے چاہے تو کتے کو ولیوں کی صفت میں داخل کر دے اور چاہے تو ولی کو کتوں کی ماند بنا دے جشم عبرت کھولو آدم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم خلید اللہ کی بکامی نو علیہ السلام کی پریاد جاکوب علیہ السلام کی مصیبت یوسف علیہ السلام کی بیبتی زکریہ علیہ السلام کے سر پر چلتا ہوا ہارا یحیی علیہ السلام کی گردن پل سلوار اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا بیتاب ہو کر بعض بار آسمان کی جانب دیکھنا سب اللہ حرف الاجتب کی کبریائی کے جنوے ہیں خلیل علیہ السلام کو آگر کے گھر سے نکلتا دیکھو تو تو یخرج الحی من المیت پڑھو اور کنات کو نو علیہ السلام کے گھر سے نکلتا دیکھو تو یخرج المیت من الحی پڑھو کبھی لطف پہ علت جوش میں آتا ہے تو قلب و ہم باطت کہہ کر اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کہر پہ علت جوش میں آتا ہے تو معلم الملکوت کا لباس اتار کر اِنَّا عَلَيْهِ کا لانتی کا داگ پہشانی پہ لگا دیتے ہیں اگر بہربانی کی نظر دالے تو سب عیب ہنر ہیں لطفِ الٰہی کا جھوکہ چلتا ہے تو مردود کو مقبول بنتے اور خات کو کیمیہ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی یہ بات جہاں درنے کی ہے وہاں امید افتا بھی ہے معاملہ اتحقات پر ہوتا تو ہم کس گنسی میں نہ آتے شکر ہے کہ علت کو درمیان سے اٹھا دیا جہاں پاک لوگ امیدوار ہیں وہاں ہم جیسے ناباک بھی امیدوار ہیں اس لیے کہ اس کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت کا معاملہ ہے فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ناباک بھی امیدوار ہیں کوئی کتنا ہی آلودہ کیوں نہ ہو ساہران پیرون سے زیادہ آلودہ نہیں نہ ہی اصاب قاب کے کتے سے گیا گزرا ہے نہ تور سینہ کے پتھر سے زیادہ جامد ہے نہ اتوان حنانہ سے زیادہ بے قیمت ہے وہ تو حبشہ سے غلام کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اسے بھی سعادت کا تاج پہنا دیتے سبحان اللہ اتنی عظمتوں والا پروردگار معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی اس کے در پر جھکیں گے تو چونکہ وہاں قابلیت کا معاملہ ہی نہیں تو ہم جیسے کھوٹے سکھ کے بھی قبول ہو سکتے ہیں اگر قابلیت پر معاملہ ہوتا تو پھر ہماری تو قابلیت کی ہی نہیں پھر معاملہ ہی اور کا تو فرمایا جہاں نیکوں کے لیے یہ امید افضا بات ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بینی افضا بات ہے اللہ ہماری کیوٹی بوٹی نمازوں کو قبول کریں وآخر دعوانہ آنے مراحبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جکا لیجئے دنیا اور جو کو جن اللہم صلی علیہ وسلم محمد و علیہ آل سیدنا محمد ربنا ازرمنا انت سناوی من تقلدنا و ترحمنا لنکو لمن القاسرین رب کریم ہمارے گناہ حکمات فرما ہماری خطان سجر گزر فرما سرمالکھ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ ہمیں سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پہنے کے لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کا لطف نصیب فرما ایمان حقیقی کی حضاوت نصیب فرما رب کریم ہمیں نماز کا خشو اور خضو نصیب فرما رب کریم زندگی کی پریشانیوں کو دودھ فرما اپنی یاد یاری زندگی نصیب فرما اللہ مصیبتوں کو آسان فرما اللہ آدمائشوں سے محفوظ فرما پردگار اپنے مقربین میں شامل فرما تب قریب ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ آپ کی ہاں قابلیت نہیں قبولیت کا معاملہ ہے پردگار ہمیں بھی قبول فرما اے مالک ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں جو ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ریا سے ضریع ہوئی اے اللہ آپ کی شان کے قابل نہیں تو پردگار سے ہمارے پر غیر صحقہ کے ہم پر احسان فرمائیے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول کر لیجئے میرے مالا ہمیں اپنے در سے ضدکار نہ دینا رب قریب ہمیں اپنے در سے پیچھے نہ کھا دینا میرے مالا ہمارے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمانا اے اللہ ہماری ان دعاوں کو سی رحمت سے قبول فرما ہمارے دنوں کو منبر فرما دل کی دنیا کو آباد فرما اے مالا ہمیں اپنا دیوانہ بنا اپنا مستانہ بنا اپنی سچی محبت نصیب فرما اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما تقوی تحارت والی زندگی نصیب فرما رب قریب جو نبی علیہ السلام نے خیرے مانگی سب خیرے ہمیں بھی نصیب فرما جن شروع سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ آتا فرما زمانے کے نئے نئے فتنوں سے ہمیں محبوظ فرما ربنا تفتل مننا انکان تستمیر لالین اتبرینا انکان تتضاب رحیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ